میں جناب سلسل خالق خاندولہ صاحب کو خوشحب دیت کہتا ہوں جی میرے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جناب طارق صاحب طارق محمود صاحب بجاہد علی صاحب امیر عمد شاہ صاحب پابش کمال صاحب پرہ جاہب عمدد جنجورہ صاحب ملک شاہد ایڈوکیٹ صاحب جناب زیاد محمود موگل صاحب اور ملک بجاہد علی صاحب میرے جنرلی میں بیٹھے گئے رمانہ نے جرامی میرے میڈیا کے تمام ساتھی اور تمام لیجنڈ آسرام والے کنجی میں شکر گزار ہوں جناب وقار عبد نکی صاحب کا راج عبد صاحب کا اور ہمارے گوز امریکہ صاحب جیکب عجم صاحب کا پرشت جہاں بھٹی چائنہ سے ملکہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے چکوال کی تاریخ میں آج الحمدللہ تین سو سے زیادہ لیجنڈ کو اکٹھا کر لیا ہے اگر اس تمام کابش میں میں اپنی کی ذروکار بیر صاحب یوسف اکرواس صاحب طارق باکس ویل صاحب فرق عباس صاحب جہان خان صاحب اگر میں ان کا نام نہ لیں تو یہ ایک اجازتی ہوگی کیونکہ اس ایونٹ کو کامیاب کرانے میں آج یہ جتنی چہرے بیٹھے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں کہ تمام میں جیکب عجم صاحب کی طرح سے اور اپنے جو میرے دوست ہیں باکس ہیں ان کے طرح سے تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان دوستوں کو جن کو ایوارٹ دیے جا رہے ہیں میں ان کو پیش کی ہمارے بات دیتا ہوں صدار صاحب رہنگی میں میرے چاہر میں کیونکہ ایک کوئی فروقت زیادہ ہو گیا تو ایوارٹ کی بیٹھ سستہ ہے جو کہ صدار صاحب نے طارق صاحب نے اور ہمارے دوستوں نے ابھی دینے ہیں تو اس کو پانٹین رکھیں ایک مطابق ہی طرف آنگا جی صدار صاحب میرے دوست کہتے ہیں کہ تیس سال سے چکوال کی کرکٹ بلکل تباہ ہے جی آپ کی تعلیمہ اس بات کی گوائی دیں گی کہ چکوال کرکٹ کی میرے خیال میں چکوال میں جگہ ہی نہیں ہے اور بلیم نہیں کرنا چاہیے جسی کو جو بھی آیا حقوبت میں آیا اپنے طور پر اس نے کام کیے حچے کیے خیلت کیے یہ کسنا آنے والا وقت اور تاریخ کرے گی جی لیکن صدار صاحب سب سے زیادہ بھی نقصان ہوا ہے کالیج گراؤنٹ بننے کے بعد وہ میرے دوستوں کا میرے آنے والے بچوں کا اور جو چکوال سے لیڈس جنہوں نے بننا تھا ان کا ہوا ہے کہ کرکٹ بلکل ختم ہو چکی ہے ابھی ہمیں تھوڑا سا کی جگہ ملی ہے تین مدہ سکیل میں دسٹک ایسوٹیشن بھی اس پہ دورنمنٹ کراری ہے مریض میں بھی انہوں نے ٹورنمنٹ کروائیں گی میں دسٹک ایسوٹیشن کے ملک عباد صاحب اور شیئر صاحب کا شکر گزار ہو جی انہوں نے کچھ چیزوں کو علاق رکھا ہو گئے اور میرے ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ایک برپور ٹورنمنٹ منقت کر آیا میں اگر ان دوستوں کا نام نہ رہوں تو ممتاز پرنس ممتاز صاحب تھے صدا حسین صاحب تھے آمد جون صاحب تھے آسین بھٹی صاحب تھے بھائی شیرہ خبن تھے یہ بھی جتنے ہیں اب آپ اگر میں کسی کا نام نہ پہنچو تو ممتاز کرتی جی گا انہوں نے تمام دوستوں نے اپرارڈ میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پورا کوشش ہے آج میں جو بہتر سجی ہوئی ہے نا یہ بھائیوں کی بہتر سجی مرحہ صاحب بیٹھے ہیں اور کار آمد نکی صاحب بیٹھے ہیں جی اور ان کی بھرپور کوشش سے اور محبت سے آج یہ لینڈر کو آوارڈ بھی دی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کرکٹ ایکسوزیشن اورڈ جو ہم نے بنائی لیا ہم اپنے دوستوں کی خزمت بھی کریں گے اور میں سپیشلی شکریہ دا کروں گا حسن شاہ صاحب بیٹھے ہیں لڈیال میں بڑا ایک بھرپور ایمنٹ کرا کر رہے ہیں جی شاہ صاحب وجود ہیں ہم نے اور وہی کروں گا کہ جلد ہی وہ ہارڈ بھال کر بھی وہاں پر گھڑیال میں کوئی ضرور کریں گے جی جب میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کفیل میں دوستوں کا بیٹھ رہو رہا ہوں تو میری بزارش صدار صاحب سے یہی ہے کہ صرف چکوال کے لیے کرکٹ کرکٹ سٹریڈیم کے لیے کوئی سیریس کام ضرور ہونا چاہیے جگہ اس کی میں نشان نہیں کر لیتا ہوں میرے بھائی مہتاب ہے سنوال سا سنوال سا بیٹھے ہیں افتاب سا بیٹھے ہیں پیچھے سوئی تو بیٹھ میں جگہ بھی موجود ہے چکوال میں جگہ بھی موجود ہے اور سب سے بڑھ کے جس کا آئیڈیا ہمیں دیا ہے کہ چکوال کو ایک کلاس اگر انیشنل سٹی بھی جائے اس کے لیے سب سے پہترین جگہ جو چکوال میں تین سو اٹھانہ کنال ہے وہ ہے جی مرید میں مرید کے دوستوں کا شکر بزار ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ بلکل قابل کرنے کی انتیار ہے جی اگر یہ ہمارا گرینہ مطالبہ پھرا کر دی جائے ستا صاحب ایک تو چکوال پرکٹ گورنمنٹ کالج کے سٹیڈیوم کو قربائے جائے جی آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو بھی قربائے جائے تاکہ اور میں باقی تمام جب آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں مطالبہ پیش کیا مطالبہ تو تیس سال سے پیش کرتے آرہے ہیں لیکن اب امید ہو چلی ہے کہ یہ مطالبے پورے ہوں گے اور ان مطالبہ کو پورے کرنے کا وقت آگیا ہے کیونکہ سکیچ پر جو شخصیت موجود ہے ممر قومی سمی سرداد رفکار خان دلال ان ترکیاتی کاموں کے حوالے سے ٹریک 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 ہی جو بارہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج یہ وعدہ کر کے جائیں گے کرکٹ گرون کا اور انشاءاللہ پورا کی کرنے جائیں